اسلام علیکم ویورز یارین رامی کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ منیب جو زوبی سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے وہ نشے کی حالت میں سادیا سے اززواجی رشتہ قائم کر لیتا ہے جب سادیا اسے سمجھاتی ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا اب ہمیں اس بات کو مان دینا چاہیے کہ یہ ہی ہمارا نصیب تھا امیر الٹا سادیا سے کہتا ہے تم اس رشتے کو اپنا نصیب مان لو میں نہیں مان سکتا اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سادیا امیر کو سمجھاتی ہے کہ اب زوبی سے تمہارا ملنا ناجائز ہے اسے اپنے پیار کا یقین مت دلاؤ مگر امیر نہیں مانتا زوبی اسے کہتی ہے کہ تم دوسروں کی بہنوں کے ساتھ ناجائز مراسم رکھو گے تو تمہاری بہن بھی ایسا کرے گی منیر کو غصہ آ جاتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے کی سادیا اسے کہتی ہے کیونکہ تمہاری بہن جھوٹ بول کر کسی سے ملنے جاتی ہے اکیلے میں امیر سوچتا ہے کہ کہیں سادیا جو کہہ رہی تھی سچ تو نہیں امیر جب اپنی بہن سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے امیر کی بہن سادیا کو وان کرتی ہے کہ میرے معاملے سے دور رہو سادیا زوبی سے ملتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اب امیر سے مت ملو اپنے اوپر رحم کرو مگر زوبی سادیا سے کہتی ہے یہ رحم کی بھی تم میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے مانگ رہی ہو مگر میری ایک بات گوھر سے سن لو میں امیر کو تم سے چھین کر رہوں گی میں چانتی ہوں کہ یہ سب تم مجھے اس لیے سمجھا رہی ہو کیونکہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا تم اس کا بدلہ لے رہی ہو سادیا جو زوبی کی طرح سنبل کو بھی اپنی دہن سمجھتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ سنبل بھی زوبی کی طرح کسی لڑکے کے چکرنے پڑے اسے جب پتا چلتا ہے کہ سنبل کسی لڑکے سے بات کرتی ہے وہ خاموش نہیں رہتی بلکہ امیر کی ماں سے بات کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ سنبل کسی لڑکے سے جس کا نام ساحل ہے فون پر بات کرتی ہے امیر کی ماں حیران ہوتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا واقعی؟ یہ سچ ہے؟ سادیا انہیں بتاتی ہے کہ مجھے خود سنبل نے کہا ہے جب وہ اسے چاہتی ہے سادیا انہیں کہتی ہے کہ مگر آنٹی آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو صرف ایک کھلونا سمجھتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو دوڑ کر پھینک دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے سادیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں احمیر امیر اور سادیا کو ایک ساتھ وال میں دیکھ لیتا ہے وہ بہت ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سادیا سچ میں بے وفا ہے وہ بہت خوش ہے اپنی لائف میں وہ فوراں گھر چلا جاتا ہے اور اپنے کمرے کی سب چیزیں غصے میں توڑنے لگتا ہے اسی وقت اس کی ماں آتی ہیں اور اپنے بیٹے کو سنبھالتی ہیں احمد ہوتا ہے کہ میں نے آج سادیا کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھا وہ بہت خوش تھی آخر اللہ نے میرا اور اس کا سامنا کیوں کروایا میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوا میں نے تو سادیا کو سچے دل سے چاہا تھا ماں پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ اپنی ماں کے گلے لگتر بہت روتا ہے اور اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہیں احمد مزید کہتا ہے میں نے کیوں دیکھا اسے میرے سامنے وہ کیوں آئی ماں وہ تڑپتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیتس اپ ڈیور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو دگانا مت بھولیں شکریہ